ایلو فرینڈز ویلکم ٹو مویز فیکٹر باطال کے راکشس ہیں اور مانوں کو روندنے کی رادے سے اس دھرتی پر آ چکے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں رام لکشمن اور ہنمان کو جہاں ہنمان انہیں ان کے راجہ سوگویر کے پاس لی جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں جہاں لکشمن کو یہ سندے ہوتا ہے کہ کیا راجہ سوگویر کے پاس اتنی سینہ ہے کہ وہ ہمارے اس کام میں سیوب کر سکے تب رام انہیں شاند رہنے کو کہتے ہیں تب ہی ہنمان کو جہاڑیوں میں سے کسی کی آہر سنائی دیتی ہے اور تب ہی جہاڑیوں میں سے ایک راکشس ان کے سامنے آتا ہے تب رام دیکھتے ہیں کہ اس کا پیر کسی جال میں پھسا ہوتا ہے تب رام اس کے پاس جا کر اس کا پیر اس جال سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پوچھائیں گے اور اس راکشس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی دیتا ہے اور تب وہ راکشس اس کے بچے کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہنمان رام سے پوچھتے ہیں کہ وہ تو ایک راکشس ہے اور وہ آپ کا دشمن ہے تب رام ہنمان کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے اور کسی کو مارنے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے کیونکہ مارنا ہمارا آخری ویقلب ہوتا ہے اور اس کو مارنے پر کیول وہ شخص نہیں مرتا اس کے ساتھ جینے والے لوگ بھی مر جاتے ہیں جو اس پر ڈیپینٹ ہوتے ہیں اور اس پرکار اب تینوں آگے بڑھتے ہیں اور راجہ سبویر کے پاس پوچھتے ہیں جہاں دوسرے وانر اور وہاں کے مہامنطری رام اور لکشمن پر شک کرتے ہیں تب ہنمان سبویر کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے میت رہیں تب راجہ سبویر کہتے ہیں ہنمان تم یہ تے نہیں کروگے تب رام سے ان کے آنے کا قارن پوچھتے ہیں راجہ سبویر تب رام انہیں سب بتاتے ہیں کہ کیسے ایک راکشس نے ان کی دھرم پتنی سیتا کا اپھرن کیا اور اس کے لئے وہ ان سے مدد مانگنے آئے ہیں تب سبویر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لوگ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے تب رام انہیں بتاتے ہیں کہ ان کی طرح وہ بھی ونواس کاٹ رہے ہیں پر تب ہی لکشمن کہتے ہیں کہ ہم خود ہی سیتا ماں کو رہا کروالیں گے تب راجہ سبویر کہتا ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں اور تمہارے چیزے ہی میرے اور میرے بھائی والی کے بھی سمبند تھے اور راجہ اس کے بھائی کی وجہ سے ہی کو کشکندہ سے نکال دیا گیا ہے تب رام پوچھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا تب سبویر اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مایوی راکشت جس نے پئی راجہ کو قتل کیا اور اس نے پھر میرے بھائی والی کو للکارا اور میرے بھائی نے اس کو سویکارا اور اس کو دول چٹا دی اور مایوی وہاں سے بھاگ کڑا ہوا پر والی سکن سے نہیں بیٹھا اور اس کا کہنا تھا کہ جب تک مایوی کا انتھ نہیں ہوتا وہ اس کے پیچھے جائے گا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ہم دونوں بھائی ایک گفہ کے قریب گئے اب والی نے اکیلے ہی اندر جانے کا فیصلہ کیا اور مجھے اور سینہ کو وہیں بھاہر رکنے کا آتیش دیا پر اس کے بعد سالوں تک والی پہن نہیں آیا اور ہم سمجھ گئے کہ وہ اب شاید کبھی نہیں آئے گا اور اب کشکندہ راج سے بینا راجہ کے تھا اور اس لیے میں نے راجگتی سنبالی پر اس کے کچھ دنوں بعد ہی وائیو اس گفہ سے بہار آیا پر وہ پوری طرح بتل گیا تھا اب وہ والی نہیں رہا تھا اس نے راجہ ہتیانے کے جرم میں مجھے کشکندہ سے نکال دیا اور اتنا ہی نہیں اس نے میری پتنی کو بھی بندی بنا لیا اور سبویر کو اس بات کا پستاوہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کی پتنی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا تب سبویر کا ساتھ ہی ان کو کہتا ہے کہ آپ نے راج کی بھلائی کے لیے یہ فیصل لیا تھا اور وہ صحیح تھا کیونکہ آپ والی کا سامنا نہیں کر پاتے اور وہ سب کو وہاں بندی بنا لیتا تب انمان کہتے ہیں کہ شریرام والی کو مات دے کر انہیں ان کے گھر لوٹنے میں مدد کریں گے تب سبویر کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ کیسے مہابلی شکتشالی والی کا سامنا کر سکتے ہیں ان کے پاس نہ تو تلوار ہے ان نہ ڈھال تب سبویر کہتے ہیں کہ نہ تم دیو لگتے ہو ان نہ ہی رکشا تب شریرام اپنا کمان زمین پر رکھتے ہیں اور ایک تیل نکال کر چلاتے ہیں تب وہ تیر سبی پیڑوں کو کارتا ہوا واپس ان کی طرف آتا ہے اور اس تصویر پر سے پردہ ہٹاتا ہے جو سبویر اور ان کی پتنی کی ہوتی ہے تب اپنی پتنی رومہ کو یاد کرتے ہوئے سبویر ان کی مدد کو تیار ہو جاتا ہے اور ان کو کچھ آبوشن دکھاتا ہے تب لکشمن بتاتا ہے کہ یہ تو سیتا ماں کے ہیں تم کو کسے ملے تب ہنومان بتاتے ہیں کہ یہ ان کو ایک پیڑ پر لٹکے ہوئے ملے تھے جب انہوں نے آسمانوں سے آتی ایک چیک سنی تھی تب ہنومان افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایک اسطریقی آواز ہے تو اسی دن آپ بھی کھوز سماپت ہو جاتی پر ان بادلوں تک جانا اس کے لئے بھی سنبھو نہیں تھا تب رام ہنومان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی امید چکا دی ہے سبویر کہتے ہیں کہ ہنومان یہ نہیں جانتے کسی تک آپ ہران کس نے کیا ہے پر وہ جانتا ہے وہ کوئی عام انسان یادانوں نہیں ہیں بلکہ بہت بلوان ہیں اتنا سرک کو بھی اپنے بس میں کر کے دیوتاو کے سر چھکا دیئے تھے اور اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے لنکیشور لوک وناشب اور اس کا ایک اور نام ہے راون تب ہیری رام کہتے ہیں کہ انہیں اس راون کے بارے میں بتائیے جس کا انت اب اٹھ کے آتے ہوگا اور فرینڈز یہ اپیسوڈ یہی سماپت ہو جاتا ہے تو فرینڈز اسی کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو بھی یہی سماپت ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں تو اسی کے ساتھ میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں اور ملوں گا اسی ریس کے تیسرے اپیسوڈ کے ایکسپلینیشن کے ساتھ تیل تین گوٹ بائی